آج ہم نے خشخاش کا حلوہ تیار کیا ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں بہت لذیذ ہے اور کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں ڈالی ہیں میں آپ کو سب بتاتی ہوں لیکن آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے اس کے فائدے بھی سننے ہیں اس کا طریقہ بھی دیکھنا ہے اور لائک کمنٹ شیئر کر کے مجھے بتانا ہے اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے تو چلیے تیار کرتے ہیں خشخاش کا اتنا مزیدار حلوہ جس کے بہت زیادہ فائد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آل فور یو کوکنگ این ویلوک کے کچن میں آپ کو خوش آمدید یہ ہے خشخاش ایک پاو خشخاش میں نے رات کو بھیگوئی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھا سا دھولیا ہے اور اس کے دھونے کا ایک خاص طریقہ ہے اگر آپ نے اس کو اچھا سا دھولیا تو پھر آپ بہت بڑے فنکار ہیں اس کو دھونے کا طریقہ تو میں یہاں نہیں بتا سکتی کیونکہ ویڈیو بڑی لنگ ہو جائے گی اور آپ ایسے ہی میری ویڈیوز نہیں دیکھتے ٹائم پورا ہی نہیں ہو رہا میرا تو یہاں پر ضد تو نہیں لیکن میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں میں نے بتایا کہ خشخاش کا سالن کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ وہاں پر جائیں اس ویڈیو کو دیکھیں اس میں دھونے کا پراپر طریقہ موجود ہے خشخاش کو بھگی ہوئی خشخاش ہے تو ہم نے اس کو نتھارنا ہے دوسرا برطن لے کے ہم نے ایسے ایسے کر کے ہم نے خشخاش کو نتھارنا ہے دوسرے برطن میں پھر اس برطن میں پھر اس برطن میں تو مٹی جو ہے وہ بہت ساری اتنی ساری مٹی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے اچھا میرے خشخاش کو بہت اچھا سا دھولیا ہے رات بھر بھگویا بھگونا بہت ضروری ہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے گرینڈر کر سکتے ہیں پیس سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی طریقے سے پیس سکتے ہیں گرینڈر کریں سل بٹے پہ پیس لیں لنگری ڈنڈے سے پیس لیں تو میں اس کو اچھا سا پیس لوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں بنا کیا رہی ہوں یہ تو پوچھا ہی نہیں آپ نے تو جی میں بنا رہی ہوں خشخاش کا حلوہ سردیوں میں بہت زیادہ فائدہ میں بہت زیادہ مزیدار اتنا مزیدار کہ سوچو تو مو میں پانی آجاتا ہے ٹھیک ہے فائدہ اس کے کتنے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اور ان میں بتاتی رہوں گی انگریڈینز بھی ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی فیلحال ایک پا خشخاش رات بھر بھیگی ہوئی اچھے طریقے سے دھوئی ہوئی اس کو میں گرینڈر کر دوں اور بتاؤں گی کہ گرینڈر کرنے میں کتنا ٹائم لگا پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی دیکھیں خشخاش تقریبا 5 سے 6 منٹ لگے گرینڈر میں پانی ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ خشخاش بھولتی ہے گرینڈر کرتے وقت یا پیستے وقت تھوڑا تھوڑا پانی ڈکائیں اس کے علاوہ میرے پاس یہاں موجود ہے میرے پاس کشکڑی آپ چاہیں تو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں کچھ اکھروڑ اور بادام ہیں میرے پاس آپ اپنی مرضی کی ڈرائی فروٹ جتنے چاہیں زیادہ کم اس کے لئے یہاں موجود ہیں ان کو دردرہ پیس لیتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں دیکھیں یہ کچھ پیس میں رہ گئے ہیں اور کچھ پاوڑر بن گیا ہے اور پاوڑر بھی دردرہ اور یہ اس طرح پیس رہ گیا اسی طرح کا مجھے چاہیے اب یہاں پر میرے پاس ہے آدھا کپ گونز میں نے کرنا ہے ہلکی سی آنچ پر تاکہ یہ پھولیں اور پھر کرسپی ہو جائیں تو یہاں پر میں نے دو کھانے کے چمچ گھیلے آئے تقریباً گھی گرم ہو گیا تو بلکل سلو فلیم پر گونز کو کریں گی میں فرائی ابھی دیکھئے آپ کتنا پھول جائیں گی بہت ہلکی فلیم پر کرنا ہے دیکھیں فلیم جو ہے وہ کتنا لوگ ہے ابھی آپ دیکھئے گا کتنا زیادہ پھول جائیں گی کیونکہ سلو فلیم پر ہوگا تو یہ اندر تک پکیں گے اندر تک پکیں گی تو یہ پھولیں گی اور اندر تک نہیں پکیں گی تو یہ پھولیں گی اس طرح اور دانتوں کے نیچے آئیں گے تو چپائی بھی نہیں جائیں گے کیونکہ دانتوں کے ساتھ پھر چپا گی جاتی ہیں اور گوند کے بہت زیادہ فائدے ہیں جی کیا کیا میں آپ کو بتاؤں بس یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا جو آج کل میں بنا رہی ہوں جیسے آٹے کی پینیاں جو بنائی ہیں پھر اس کی فرمائش بھی آئی دوبارہ بنائی بہت اچھے طریقے سے بنائی دوبارہ تو ہلوہ جات یہ مکویاں جو ہیں یہ کمتی گڑی بھوٹیاں کمتی دوائیاں جلی ہوتی ہیں اس میں اور یہ یہی موسم ہوتا ہے سردیوں کا کھانے کا کیونکہ گرمیوں میں ہم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے زودہ حظم پہ ہو جاتا ہے سردیوں میں پتہ نہیں مجھے زودہ حظم کہنا چاہیے کہ نہیں مطلب کہ ہمارے جسم میں جذب ہو جاتی ہیں یہ چیزیں ان چیزوں کی طاقت جو ہے نا سردیوں کے موسم میں گرمیوں میں تو ہم اتنی ہی چیزیں نہیں کھا سکتے کیونکہ گھرمی کا موسم ہوتا ہے تو ہمارا مہدہ اس طرح کی مکویاں جو ہیں وہ حظم نہیں کر پاتا تو یہ دیکھیں کتنی کھول گئی ہے گونٹ جو ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ انگریڈینٹ بھی بتاتی ہوں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے فائدے بھی بتاتی ہوں گی اس حلوے کے فائدے تو میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی کہ اس کے فائدے کتنے ہیں آپ خود حیران رہ جائیں گے اس کے فائدے سنکر کہ یہ تو آپ کو عام کی چیز لگتے ہیں لیکن مزیدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے میرے مو میں ابھی سے پانی آرہا اور میں کہہ رہا ہوں جلدی سے بن جائے اچھا چی دیکھیں یہ گونٹ جو ہے نا ہماری ریڈی ہے فلم میں آف کر دیتی ہوں اور اس کو بھاہر نکالتی ہوں لیکن کوشش کریں گھین آئے یہ دیکھیں کرسپی ہوگی ہے صحیح کرسپی ہوگی ہے تو آپ کوشش کریں گھین آئے ساتھ ساتھ کیونکہ پھر یہ اس کو پیسنا تھوڑا ساتھ مشکل ہو جگا ادروائز آپ اس کو ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں یہ اتنا کرسپی ہوتا ہے اس کو ساری کو ہم باہر نکال لیکن دیکھیں جی گونٹ نکال لی ہے میں نے باہر اور اس کو تھنڈا کرتکے میں پیس لوں گی میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے کیسے پیس رہی ہے تو اب اس کے بعد اس کو میں سائٹ پہ کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے لیا ہے گھی ایک کپ گھی ہے تقریبا اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اور ڈالوں گے اور آپ ڈالڈا اور دیسی دونوں لے سکتے ہیں گھی کو ہم گرم کر لیتے ہیں تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں کشاش ڈالتے ہیں اور اس کو بھونتے ہیں فلیم لو رکھیے گا بلکل اور اس کو ہم بھونتے جائیں گے اور اس کو آپ نے بڑے ہوتھلے سے بھوننا ہے کیونکہ اس کو کافی ٹائم لگے گا تقریباً دس سے بیس منٹ لگیں گے آپ کو ٹھیک ہے جب یہ بھون جائے گا تو اس کی شکل جیسی ہو جائے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے بلکل لو فلیم پر اس کو بھوننا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے گھی کو گرم کر لینا ہے صحیح طریقے سے اور میں نے آپ کو بتایا ہے میں ابھی ایک کپ گھی ڈالا ہے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں مزید بھی اس کو شامل کروں گی ٹھیک ہے گھی کو اور آپ دیسی ڈالڈا کوئی بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے دیسی لیں گے تو زیادہ فائدہ ہے کیونکہ یہ آپ کو فائدہ دے گا زائکے کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ فائدہ ہیں اس ہلوے کے وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی تقریباً دس منٹ ہو گئے لیکن ابھی یہ بھونا نہیں ہے میں اس کو مزید بھونوں گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو پیشنس رکھ کے پھر آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے دیکھیں ابھی گھی نہیں چھٹا اب اس کی رنگت بھی زیادہ تبدین نہیں ہوئی اور مجھے اسی طرح لگے رہنا ہے اس کو فل بھوننے کے بعد میں آپ سے ملوں گی اور پھر میں آپ سے بتاؤں گی کہ کتنا ٹائم لگا رہی ہے اس میں اچھا جی الحمدللہ آدھا گھنٹا لگا یہ دیکھیں کس شکل میں آگیا ہے میں نے تین کھانے کے چمچ مزید گھی شامل کیا آپ بھی اپنی ضرورت کے مطابق کریں زیادہ گھی بھی اچھا نہیں لگتا لیکن جتنا ڈالنا ہے اتنا تو ڈالنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں برکل لو فلیم پر کرتے کرتے ہم کس شکل میں لیایا ہے اس کو اور یہ شرنگ ہو گیا اس کا دانہ اور یہ ہماری خشخاش ہے وہ بھی شرنگ ہو چکی ہے خوشبو بھی آنے لگی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور پانی جو خاص کا وہ مکمل خوشک ہونے کے بعد اچھا سام ہون گیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے دودھ فل کریم بسم اللہ مانہین شامل کروں گی ٹھیک ہے اور فلیم کو تھوڑا سا بڑھاؤں گی اس کو مکس کروں گی ٹھیک ہے اور اس میں چینی ڈالوں گی فیلحال میں ایک کپ چینی ڈال رہی ہوں آپ اپنی ضرورت کے مطابق یہاں حضرت زائقہ جتنی چینی آپ استعمال کرتے ہیں آپ کم میٹھا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے فیلحال اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں مزید شامل کر لوں گی جب میں چکھوں گی اور مجھے لگا کہ میٹھا کام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر فلیم بڑھاتی ہوں اور اب ہم نے اس کو خوب بھوننا ہے اس کی بھونائی کرنی ہے یعنی کہ جیسے پہلے ہم نے بھونائی کی اسی طرح اب دودھ سکھے گا اور جب یہ گھی چھوڑ دے گا تو اس کے بعد ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ ریڈی ہے ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے اس کی بھونائی کی ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں جو مکوی چیزیں ہوتی ہیں بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا تو سردیوں میں ہی کھائی جاتی ہیں سردیوں میں ہی بنائی جاتی ہیں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن فائدہ مند بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں بڑوں سب کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور بچوں کو تو دیں بچوں کے لئے تو یہ بہت اچھا خشخاش بہت اچھی ہوتی ہے ہڑیوں کے درد کمر کے درد کے لئے سپیشلی جوڑوں کے درد کے لئے یہ حلوہ بہت زیادہ مفید ہے اور سپیشلی سردرد جن کو ہوتا ہے نا سردرد کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور جن کو نیند نہیں آتی نا وہ رات کو یہ والا حلوہ کھا کے سوئیں کوب نیند آئے گی انشاءاللہ تو اس کو ہم بھونتے جائیں گے دودھ سپتا جائے گا تو ہم ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتے جائیں گے وقتن پر وقتن ساری ویڈیو نہیں اس لئے بنایں گے آپ بور ہو جائیں گے ویڈیو تو ایسی آپ نہیں دیکھتے سکپ کر کے دیکھتے آپ ویڈیو پتہ ہے مجھے سارا تھوڑی دیر بعد ملتی ہوں آپ سے دیکھیں دس منٹ ہوئے ہیں اور یہ اس شکر میں آگیا لیکن ابھی یہ تیار نہیں ہے تو اس کا گی چھٹے گا اور پتاکیں بہت آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے پھٹ رہے ہیں پھٹ رہے ہیں اور یہ چھینٹیں بہت دو جو جا رہی ہیں بچ کے آپ نے کام کرنا ہے تو ابھی جب یہ گھی چھٹے گا اس کا تو میں آپ کو بتا دوں گی آپ کو خود نظر آجائے گا سائٹوں سے بھی اس کا گھی چھٹے گا اور جب ہم ایسے کریں گے بیچ میں سے بھی جب گھی آئے گا تو سمجھیں کہ سب ہلوہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی فائدہ مند مزیدار ہلوہ ہے جب بنائیں گے آپ کو اس کا ذائقہ پتے چلے گا کہ واقعی چیز بنی ہوئی ہے اور مہمان بھی خوش ہوں گے اگر مہمان کے آگے رکھیں گے تو مہمان بھی کہیں گے کہ وہ آج ہی واقعی چیز بنائیں گے دل سے تاریخ کریں گے اور فائدہ مند بھی بہت زیادہ ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے آپ کے لیے ہڈیاں جن کے درد کرتی ہیں کمر میں سپیشلی بہت درد ہوتا ہے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سر کے درد کے لیے اور جن کو نیند نہیں آتی بچوں کے لیے خوش کھوتا جا رہا ہے لیکن ابھی ریڈی نہیں ہیں کچھ تیل لگے گی اقریبا 2-3 منٹ مزید لگیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا احساسات رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں چھوڑ کے آپ لوگوں کی بڑی ضرورت ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہیں بس ویڈیو کھول کے نوککیشن جب آتا ہے ویڈیو کھولتے ہیں ایک آدھ کمنٹ کرتے ہیں جی بازی بہت ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بس دیکھیں ویڈیو لیکن مجھے اصل میں جب میں اپنے چینل کی سٹوڈیو میں جاتی ہوں ویڈیو کے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کتنا ٹائم ہے ویڈیو کتنی ٹائم تک دیکھیں خوشک اگر ایسا دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اس کا گھیل نہیں چھوٹا سائیڈوں پر ابھی آپ کو نظر آتا ہے لیکن ابھی جب ہم ایسے کریں گے بیچ میں بھی جب اس کا گھیہ آئے گا تو پھر یہ ریڈی ہوگا الحمدللہ جی تیار ہو گیا ہے اللہ ٹھیک ہے بالکل ریڈی ہو گیا الحمدللہ تو یہاں پر یہ جو بادام اور اخروٹ اور ناریل تھا کچھ میں نے گارنش کے لیے رکھ لیا اور باقی جو ہے نا وہ میں یہاں پر ڈال رہی ہے ٹھیک ہے اس کو مکس کر دیتی ہوں ٹیم کو میں آف کر دیتی ہوں ٹیم آف ہو گیا ہے یہاں پر یہ میں نے شامل کیا اور یہاں پر جو ہے نا یہ گوند جو میں نے پیس لی تھی فرائی کرنے کے بعد بسم اللہ الرمان رہی ہے اس گوند کو بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں لیکن یہ جو ہے نا اب بھی جو ہے یہ اس طرح چپک جاتی ہے کیونکہ یہ گوند گوند ہے نا جی ٹیک ہے اس کو گوند دیتی ہے آپ کو پتہ ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دی اور اس کو جو ہے اچھا سا مکس کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو فائنل لوگ اس کی دکھاتی ہوں گارنش کرنے کے بعد ڈھونگیں میں نکالنے کے بعد یہ کتنا زبردہ سالوہ ہے یقین کریں میرے سے صبر نہیں ہو رہا کہہ رہی ہوں جلدی سے تھنڈا ہو ویڈیو ختم ہو اور میں اس کو کھانا شروع کروں اچھا جی الحمدللہ یہ تھنڈا بھی ہو رہا ہے اور دیکھیں گھی بھی اس کا چھوڑ گیا یہ دیکھیں کیسے باہر آیا آپ یہاں پر تھوڑے سے میرے پاس چاروں ماغس ہیں ایک کھانے کا چمچ تقریبا ہے ایک کھانے کا چمچ سفید تیل ہے اور یہ بھونے ہوئے ہیں ہلکی آنچ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں اس میں شامل کرتی ہوں ٹیسٹ جو ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ بہت مزے کا لگے گا اور اب جو ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں نکالتی ہوں ڈونگے میں اس کو اور آپ کو بتاتی ہوں یہ لیں جی تیار ہے ہمارا خشخاش کا حلوہ بہت ہی مزے دار بہت فائدہ مند بہت ذائقے دار اور بہت لذیذ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اور اس کی کتنی تعریف کروں اب تعریف آپ کریں گے کمنٹ شیئر لائک کر کے نئے آنے والے پیچ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ